رحمہ الرحیم جمعہ تلویدہ میں قضاء عمری کی حقیقت کیا دو رکت نماز یا چار رکت نماز پڑھنے سے جمعہ تلویدہ کے موقع پر پورے سال کی قضاء نمازیں معاف ہو جاتی ہیں یا پوری زندگی کی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے فقہ جعفریہ میں اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جن لوگوں نے یہ باتیں مشہور کی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فقہ جعفریہ میں مسئلہ کیا ہے تو یہ یاد رکھے جو بندے کی قضاء نمازیں رہ جاتی ہیں یہ اس نے خود ہی پڑھنی ہوتی ہے اپنی زندگی میں کسی سے پڑھوا بھی نہیں سکتا یہ مرنے کے بعد ہی کوئی جو ہے وہ اجرت دے کر کسی سے پڑھوا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہے جمعہ کے دن دو رکت نماز یا چار رکت نماز مخصوص صورتیں پڑھنے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے معاف نہیں ہو سکتی جب اللہ کی ذات نے آپ پر روزے رکھے ہیں یا نماز رکھی ہے تو نماز بھی آپ نے خود ہی پڑھنی ہے اور جو قضاء رہ گیاں وہ پوری کرنی ہے اور جو روزے قضاء ہو جاتے ہیں وہ خود بھی پڑھنے خود ہی رکھنے پڑتے ہیں یعنی اپنی زندگی میں یہ کام خود کرنے پڑتے ہیں